پتھان تو تنہوں یہ بھی نہیں بتا تنہوں یہ بھی نہیں بتا نا پتھان تو لڑکی ابھی چلاتا ہے تنہوں وہ نہیں بتا پشاور سے لاور کیا کرنے آئی ہے تمہاری بین کوئی چلا نہیں آئی ہے خود چلنے آئی ہو میں بہت بہت کر رہی ہو خود دنڈہ کرتی ہو یہاں اپنی مرضی ہوتا ہے اپنی مرضی جسم فروشی کریں اپنی مرضی محول خراب کریں اپنی مرضی نشا بجیں ایسی کی تحصیح تمہاری مرضی کی تو میں کہا لگتا ہے سارے پدو ہیں کیسے کیوں بیچے ہمارے خاندان میں لڑکیاں بیچتے ہیں اچھا تمہارے خاندان میں لڑکیاں بیچتے ہیں کتنے میں بیچا تھا چار لاکھ چار لاکھ کی بیچا تھا کس کو بیچا تھا اور یہاں پر پھر کیسے آگئے جس کو بیچا تھا تم نے تو اس کے پاس ادھر میں نے اپنا سر کا کرزہ خود ہی اتار دیا پھر میرا آگئی یہاں پر ناچ ناچ کیا تم نے اپنا کرزہ اتار دیا یہ ناظرین یہ ایک اور لڑکی ہے یہاں پر بقیادہ آپ یہاں کا سین چیک کر سکتے ہیں ہاں بول کر بکواس کر کی بکواس کر جو پہلے کیے وہ کر یہ ناظرین وہ بوتل ہے اس کے ذریعے آئیس وہ گندی لانت وہ گندہ نشا ان کی رگوں میں جاتا ہے اور یہی سے بھی وہ نشا آگے سپلائی کیے رہتا ہے ہماری رگوں میں جاتا ہے تمہاری رگوں میں جاتا ہے ہاں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ دیکھ یہ ناظرین ہے یہ انجاکشن ہے اس نے یہاں پر لگا نہیں تو میڈیا والا تو بڑی عزتدار ہوتا ہے شرم ہے کوئی حیاء ہے تمہارے خیہ اندر شرم حیاء ہے نہیں پتھان تو بڑے عزتدار ہوتے ہیں پتھان تو بڑے عزتدار ہوتے ہیں ہم نہیں پتھان تو تنہوں یہ بھی نہیں پتا پتھان تو لڑکی ابھی چلاتا ہے نوہو نہیں پتا وہ کون سے پتھان ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اتوار ہے بنجابیو دویچے ذات ہیں تم کون ہو اکر کس چیز کی دکھا رہی ہے ادھر مو کر کے کھڑے تمہارے تمہارے تم ہائیں کون ہو تم کون ہو تم کون ہوتی ہیں یہاں پر راز کرنے اس کو لے کر آیا تو کیا تم لوگوں کا اپنے حکومت ہو گیا اچھا یہ کیسے کو نہ دکھاؤ تمہارے حکومت ہے تمہارے حکومت ہے تمہارے کہنے پر چلے گا یہ نہیں کیوں میرا کہنے پر چلے گا یہ بتاو مجھے اور انسان کیا اپنی مرضی ہوتا ہے اپنی مرضی جسم فروشی کریں اپنی مرضی محول خراب کریں اپنی مرضی نشہ بیچیں ایسی کی تحصیح تمہاری مرضی کی تمہیں کا لگتا ہے سارے پدو ہیں رامے کرتی ہو آگے سے جل جا دفع ہو اس لئے تمہارے کہنے پر دفع ہو نہیں بغیرتی کی انتہا ہے تم لوگوں میں تم لوگوں میں ہے تم نہیں کرتی کیا یہاں پر کرتی کیا ہے یہ بتاو میں نشہ کرتی ہو کہاں سے آئی معاشی تشاہور کے ہلا ہاں پشاور کے لاہور کیسے کیا کریا نعم پشاور کے لازوں پشاور کے لازوں کا مثال جو کہاں رہا کرتی ہیں ảm hein ام ہمdockے پشاور سے لاؤر کیسے ہائی اسبlogی کا بیا ت definitely بکواس نا کر رو بھائی تیری بڑی میرے پہ آئی ہے تو بتائینا کیا سے آئیہی کیا کرتی ہیں پشاور سے لاؤر کیسے آئیہ تمہاری بین کو چھلانے کہ اگر اسی تھے تم خود چلتیہیں پکواز کر رہی اسی دندا کرنا doesn't have a deal ایت الت Really اور مجبور کر رہی امیر گرہ اور کیا کرنے آئیے تمہاری بین کو ہی چھلانے ہی آئیے تو خود چلنے آئیے میں مخواس کر رہی ہوں آگے سے کر رہی ہوں خود دندہ کرتی ہو یہاں اس طرح تمہیں غصہ آتا ہے نا تمہیں درد ہوتا ہے نا سلخہ میں بھم ہوتا ہے تو بتائیں نا کہاں سے آئے یہاں پر کیوں گن بلا رہے ہیں اب رہ رہی ہے اب نادنی آگے سے رو کے دکھا رہی ہے ان جھوٹی آنسوں پر کیسے یقین کریں ان کے پاس اتنے تیزار چاکو ہوتے ہیں یقین کریں ہمارے سے تم ملازم آئے ہیں تو یہاں پر کچھ طریقے سے کھڑے ورنہ بھی تک چاکو چل جاتے ہیں آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہے کس طرح چاکو نکالے گئے ہیں اچھا رو ہی کیوں یہ دیکھا یار روتی سی لیونا تم لوگ کس طرح مخواس آنگے سے تو کرتی کیا ہے چلیں پیار سے بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے آئیس کا نشہ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ اس سے کیا کیا جاتا ہے یہ میں نہیں پیتے تمہارے جھوپڑی سے نکلایا ہے یہ گندہ کسی نے رکھا گیا کسی نے کوئی دشمن بھی آیا تمہارا ہاں نہیں در سارے سارے کس چیز کا نشہ کرتے گی بتاو میں ٹکے لگاتے کس کا ٹکے لگاتے ٹکے لگاتی ہو ٹکے کا نشہ بھی کافی مہنگا نہیں ہوتا کتنا مہنگا لے لیتے ہو تو وہ سو کہاں سے آتا ہے کبار اٹھا اٹھا کے کبار اٹھا اٹھا کے آج میرا سوہ سربیم ٹھوٹ گیا سے کیسے ٹھوٹا ہے وہ ادھر پتر پڑتا ہو اوپر گرکے ٹکے لگانے کے بعد ہوش تو نہیں رہتی ہوگی ایسے ہی ہے تو اس لئے تو سربیم یہاں پر لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں بھائی میں نہیں کرتے میں کیوں جوٹ بول یہ ناظرین نشہ لانت جو ہے نشہ کی جو لط ہے یہ میرے معاشرے میں نوجوان لڑکیوں میں اب بڑھتی جا رہی ہے اب یہ پتھانی ہے پشاور سے لاہور آئی ہوئی ہے اب یہ نہیں پتا کیسے آئی ہے اچھا مجھے اتنا بتا دیں کہ پشاور سے لاہور کیسے آئی پھر بات ختم کرتے ہیں اس سوال کا جواب دیکھیں کسی نے بیچا آیا کسی نے چھوڑا آیا کسی نے پھینکا آیا کیسے آئی ہو بتا دو نا بیچا سے کس نے بیچا ہے چاچو چاچو بغیرد نے بیچا ہے کیسے کیوں بیچا ہے ہمارے خاندان میں لڑکیاں بیچتے ہیں اچھا تمہارے خاندان میں لڑکیاں بیچتے ہیں کتنے میں بیچا تھا چار لاکھ چار لاکھ کی بیچا تھا کس کو بیچا تھا اور یہاں پر پھر کیسے آگیا جس کو بیچا تھا تم نے تو اس کے پاس اچھوالے جگہ تھا ادھر میں نے اپنا سر کا کرزہ خود ہی اتار جا پھر میرا آگئی وہاں پر ناچ ناچ کے تم نے اپنا کرزہ اتار دیا اچھا پھر تم آزار ہو گئی یہ بھائی مجھے خجانتا ہے لیکن یہ جان پوچھ کے ڈرام اچھا میرے بات تو سنو میرے بات کا جواب دو پھر وہاں سے تم بھاگ کے یہاں پر آگئی نشے پر کیسے لگی ہو نشے پر میرے ایک بین بنی تھے پنجاب بن تھی پتھانی تھی وہ میرے سامنے پیتی تھی میں ایک دن سوچا میں نے ایک دن سوچا یار خم سادہ سگرٹ پیر اتنا دوان تو نہیں نکل رہی ہے اتنے چیز کی توڑے زغالی نیچ لیٹر چلا دی تو اتنا دوان دوان ہو جاتا وہ کرتی تھی وہ کیا بولتے پنی لگاتی تھی پوڈر کی آئیس اچھا آپ ابھی آئیس پیتی ہو تھوڑی تھوڑی نہیں میں نے ان چھوڑ دیا ان میں ٹھیکی تے آگئی چار لاکھ میں چاچے نے بیچا تھا ناظرین یہ ان کشافات ہیں اس لڑکی کے یہ وہ گند کی بوتل ہے یہ وہ گند ہے یہ وہ لانت ہے یہ وہ لط ہے جو میرے معاشرے میں لڑکیوں کی رگوں میں بڑی جاتی ہے اس کو پھینک دوں میں یہ لانت کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے کیسے ان کی رگوں میں بڑی جاتی ہے یہ چیز سوالیہ نشان ہے جوان لڑکی ہیں اب ان کا چارے دکھانا آپ کے سامنے رکھنا یقین کریں بہت ضروری ہے کیونکہ ہر شخص کے پیچھے یہ کہانی ہوتی ہے اب اس کی کہانی یہ ہے کہ اس کے چچر اس کو چار لاکھ میں بیچا وہاں سے فیرس نے اپنے چار لاکھ روپے ناچ ناچ کے پورے کیے پھر اس نے اپنی جان چھڑوائی اور آج یہاں اپنی عذیت کی زندگی گزار رہی ہے اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان لڑکی ہے پٹھانی ہے لیکن یہ چیز یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں نشہ کون بھر رہا ہے کیسے بھر رہا ہے اور کتنے دیر یہ چلتا رہے گا یہ چیز یہاں پر سوالیہ نشان ہے